موسیقی باقی آگے کی پھر دیکھی جائے گی لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں بتا دوں آئی کیو آپشن کے بارے میں جہاں سے لاکھوں پاکستانی ڈیلی ارننگ کرتے ہیں سب سے پہلے تو تمہیں ڈسکرپشن میں دیئے ویلنک پر جا کر ریجسٹر کرنا ہے اس کے پاس 10 ڈالر کی معمولی سے ایمانٹ کو ڈیپوزٹ کرنا ہے اور اس کے بعد تمہیں گرافک کی ڈائریکشنز کا اندازہ لگانا ہے اگر تمہیں لگے کہ یہ گرافک رو کرے گا تو کال پر کلک کرنا ہے اور اگر تمہیں لگے کہ یہ گرافک فال کرے گا تو پٹ پر کلک کرنا ہے اور بس اتنی آسانی سے تم 100 سے 200 ڈالر تک کما سکتے ہو اور وہ پہلے 100 لوگ جو ڈسکرپشن میں لنک کے تھو ریجسٹر کریں گے صرف انہیں اپنے اکانڈ میں ڈبل ڈیپوزٹ ملے گا تو جلدی سے ریجسٹر کرو خیر یہ رمضان تو بھائی بہت ہی انڈ ڈی لیول کا گریزی گزرائے اب دیکھو رمضان کے سٹارٹ میں حلالالا ہوگی تھی کیا ہے فروگی کو تو چپیڑے پڑ گئی ہیں رولے ہی پہ گئے تھے اور ان رولوں میں میں بھی آگئی تھی میں نے بھی ویڈیو بنا دی فروگی باجی کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے لیکن پھر پتا چلا کہ بھائی کچھ چپیڑ و پیڑ نہیں پڑی تھی عوام کو پاگل بنایا گیا تھا پھر آجی سمرین کیس کے جس میں پندرہ سال لروج کا ریپ ہوئے اور پروف بھی ہو گیا ہے میں دوسری دفعہ بھی حلالالا میں آگئی اور پھر پتا چلا کہ نئی بھائی پروف روف کچھ بھی نہیں ہوا ساری ہوای باتیں ہیں جہاں یار سارا کچھ غلط پروف ہو رہا ہے باگے کیا سننے کو ملے گا کہ امران خان پاکستان کا پی ایم نہیں ہے میرا تو بھائی بھروسہ ہی اٹھے گئے اس انسانیت پر سے لیکن سب سے زیادہ تو تب اڑتا ہے جب ہماری عوام میں عوامی کیڑا سر اٹھاتا ہے یہ ایسا کیڑا ہے جو عوام کو چپنی رہنے دیتا یہ وہ کیڑا ہے جو کہ مجبور کرتا ہے کہ اس معاملے پر بھی بولو جس سے ہمارا کوئی تعلق آستہ ہی نہیں ہے کچھ دنوں پہلے ڈاکٹر آمیل لاکت کی رمضان فرانسیمشن میں آمیل لاکت کی دوسری بیوی توبہ کی بھی اپیرنس ہوئی تھی جس پہ ہماری عوام کو چل مچگی تھی اور ایسے کومنٹس آنا شروع ہو گئے تھے کہ ہائے اللہ باپ کا سایہ ہمیشہ سر پہ سلامت رکھے اے خدا میرے ابو سلامت رہے باپ بیٹی پاپا کی پری شرم نہیں آتی بیٹی کی عمر جتنی ہے اب آمیل لاکت اور توبہ کی شاہدی پر آمیل لاکت کی پہلی بیوی کو اتنا برا نہیں لگا ہوگا جتنی کہ ہماری عوام کو برا لگ رہا ہے ان جاہلوں میں سے آدھے تو وہ لڑکیں ہیں جن کو آج تک کسی زندہ سلامت سانس لیتی ہوئی لڑکی نے کبھی موت تک نہیں لگایا جب بھی کسی حسینہ ظلفوں والی سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں آگے سے آ تو بھائیزوں نہ ہو جاتے ہیں یا تو لانک مزول کرتے ہیں انہیں سینے میں ایسی جلن چڑھتی ہے کہ سیون اپ انہوں کچھ بھی تھنڈا نہیں کر پاتی کہ یار اتنی پیاری لڑکی نے عامل لاکت سے شاتھی کر لی ہم تو بھائی اگر لڑکی کو دیکھ پی لینا تو وہ بھی ہماری گندی نظروں سے ڈر کے رستہ بدل لیتی ہے اور اس گلی سے گزر نہیں چھوڑ دیتی ہے کہ کہیں بیچاری حریص نہ ہو جائے لیکن یہ تو دو دو بیویاں لے گئے پھر رہا وہ بھی اتنی پیاری تو اس جلنگ کو نا یہ لوگ ایسی ہی تھنڈا کرتے ہیں کہ جہاں ان کی تصویر نظر آئینا وہاں پہ باہ بیٹی والا کومنٹ لکھے اپنے اندر کے کیڑے کو سکون پہنچ جاتے ہیں اور دوسری طرح کے کومنٹس ان لڑکیوں کی طرف سے ہیں جن کو ہر اس مرد سے نفرد ہو جو دوسری شادی کرتے ہیں اب دیکھو عامل لاکت کی دوسری شادی کرنے سے نہ تو ان کے موہ پہ رشز نکلے ہیں نہ ہی ان کے کاروبار پہ کوئی اثر ہوا ہے نہ ان کے دکان والوں نے انہوں دھار دینے سے منع کیا ہے لیکن کیا گرے کیڑا ہے نا جو کہ کسی دوسری کو خوش دیکھتی ہے اپنے پتے میں پتھری پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے صوبہ بیچاری کو ویسی گھالیاں پڑی ہیں جیسے اقرار الحسن کی دوسری شادی کرنے پہ دوسری بیوی کو پڑی تھی اور صرف یہ ہی نہیں ایکٹر سنا خان کے ایکسیننٹ میں انتقال ہونے کے بعد بابر خان کو دوسری شادی کرنے پر بھی فارم نے ایسی ہی گلم گلوچ کی تھی میں تو بھائی تب بھی سر پگڑ کے بیٹھ گی تھی کوئی مجھے بتائے کہ کیا برائی ہے دوسری شادی میں اب اپنی اوت کو دیکھو پیچھے دیکھو پیچھے ہر گلی کے کونے کھدڑے میں کوئی نہ کوئی لڑکا لڑکی دیٹ مار رہے ہوتے ہیں وہاں تو تم لوگ اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہو یہاں تو کسی نے جائز طریقے سے نکاح کی ہے وہاں لوگ ایسے افینڈ ہو جاتے ہیں جیسے گناہی کبیرہ کر لیا ہو گیا دیکھو بھائی اگر آدمی صاحبی حصیت ہے اور انصاف کر سکتا تو چار شادیاں کرنے کی اجازت اس کو اللہ نے دی ہے تو پھر ہمیں اسی کون سی حاک لگی دیا جو ہر کسی دوسرے کے معاملے میں ٹاں گڑانے پر اکساتی ہے تم لوگ اب یہاں ہیر دینا شروع ہو جاؤ گے مجھے آئی نو ایک سچی بات بتاتی ہوں میری بینا یہی سوچتی کہ یہ غلط ہے ایک آدمی کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن میں ہی کا مقل تھی جو اس کے پیچھے حکمت کو سامج نہیں سکی ایک ویڈیو کا لنک دیرین ڈسکرپشن میں اس کو سن لو وہ سننے کے بعد بھی اگر تم دوسری شادی کے اگینسٹ ہونا تو بھئی تمہیں وطن کی ہوایں سلام کہتی ہیں اور پھر وہ لوگ جو بابیٹی والا گندہ مزاق کرتے ہیں اب یہ شرم کرو تھوڑی سی شرم کرو مسلمان ہوتے ہوئے تم لوگ ایش ڈیفرنس کا یوں مزاق اڑا رہے ہو جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں چوالیس سال کا فرق تھا 44 years ہمارے نبی نے ایکزمپل سیٹ کی تھی کہ یوں بھی ہو سکتے اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن ہم نے تو بھئی مزاق اڑانے بکواس تو کرنی ہے چاہے ہمارے اپنے گھر کی بیٹیاں بوڑی ہو کے مر جائیں ہمیں گھنٹا فرق نہیں پڑتا جب ایکٹریس یوسرا رضی نے خود سے دس سال چھوٹے آدمی سے شادی کی تھی تو ہماری عوام کو تب بھی اسی ہی کیڑے نے ستایا تھا تب بھی یوسرا کو ماں بیٹے کے کومنٹس پاس ہوتے رہے تب بھی یہ لوگ بھول کے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ سے پندرہ سال چھوٹے تھے جن کاموں کی ہمارے دین میں اجازت دی ہے ہم ان کا مزاق اڑاتے ہوں میں منع کیا گئے ان کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں کرو بھائی شوک سے سیلیبریٹ کرو پر دوسروں کا نا جیننا حرام کرنا بند کر دو جس بات سے تمہارا تعلق نہیں نا اس میں اپنی نا گھسانہ بند کر دو تم لوگ خدا دا واسطر تونوں اور وہ لنگ جو میں نے دسکرپشن میں دی ہے نا اس کو ضرور دیکھنا جیسے میری سوچ بدلی ہے شاید تمہاری بھی سوچ بدل جائے آئی ہوپ کچھ پلے پڑا ہوگا میرے ان باتوں سے اور ہاں ایک بات کلیئر کر دوں کہ میں آمر لیاکت حسین کی فین نہیں ہوں پلیز خیر بہت ہو گیا آج کے لیے تو آج کے لیے بس اتنی تھا میرے لاسٹ ویلیو یہ رہی ہیں دیکھو سبسکرائب یہاں کرو میرا دوسرا چینل ہے گول روٹی اس کو بھی سبسکرائب کرو اگلی ویڈیو کونسی ہونے چاہیے مجھے یہ بھی بتاؤ اور میں ملتی ہوں تم سے تین دن بعد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ